بسم اللہ و اکمان و وحیم اسلام علیکم ایوری ون آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ چکن مومز بنانے کا سب سے آسان اور سمپل طریقہ شیئر کرنا جارہی ہوں اس کو میں ویڈاوٹ سٹیمر بناؤں گی سپیشلی بگنرز کے لیے بہت ہی ہیل فول ویڈیو ہے سو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا ہے ٹائم ویسٹ کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو اچھی طرح چان لیا ہے اس میں ہافٹی سپون سے تھوڑا سا کا میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل کا ایڈ کر دیا ہے ہاتھ کی مدد سے آئل اور نمک میں اچھی طرح میدے میں مکس کر لوں گی اور پانی کی مدد سے اس کو ہارڈلی گوند لوں گی لائک اس کو دو کو آپ نے تھوڑا ہارڈ رکھنا ہے نرم بلکل بھی نہیں رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گوند لینا ہے میرے ایک ہاتھ میں مبائل تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں آٹا گوند رہی تھی اس کے لیے سوری کیونکہ ویڈیو شوٹ کرنی بھی ضروری ہے اس سٹیج پر آٹے کا گوندتے ہوئے مجھے پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی زبدس والا آٹا جو ہے وہ گوند چکا ہے اب اس کو میں ریٹس درنے کے لیے دس سے بارہ منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دوں گی وان لیس چکن چار سو گرام اس کو میں نے نمک و سرکا لگا کے چھترہ واش کر لیا اگر آپ کے پاس چکن کا قیمہ ہو تو ویلن گوڈ اس کو میں چوپر میں ڈال کے چھترہ چوپ کر لوں گی ساتھی میں نے ایک پیاز آٹ کر دیا تھا اس سے کیا ہوگا کہ پیاز بھی زبدس والا چوپ ہو جائے گا اور چکن میں بھی پانی آٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبدس والا پیاز اور چکن جو ہے وہ چوپ ہو چکا ہے اب اس کو میں ایک بول میں ٹرانسپر کر لوں گی لسن ادرہ کا پیسٹ ون ٹیبل سپون کالی ملج کا پورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کمتابی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں سبز دنیا فریش ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے سویا سوس ون ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی چکن کو گلانے کے لیے آئل ون ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ چکن سوف رہے گا ہارڈنی ہوگا چکن مومنز کو تیکھا کرنے کے لیے تین سے چار سبز مچ میں ایڈ کروں گی دنیا پورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر ہاف ٹی سپون خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے یہ اپشنل ہے آپ جائیں تو سکی بھی کر سکتے ہیں ان کو چمچ کی مدد سے میں اچھے طرح مکس کر لوں گی مومنز فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف آٹے کو ریس دیئے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہاں آپ نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے ورنہ اس کے اوپر ایک سکر سا آجاتا ہے لائک ایک لیئر ٹائپ آجاتی ہے اس کو میں اگین گون لوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ آٹا زبدس والا نورمل ہو جائے ہم میں اس کا ایک بڑا پیڑا تیار کر کے تو بیلنے کی مدد سے بڑی اور پتلی والی روٹی بیل لوں گے ت کے ایک بڑی سے چھوٹے چھوٹے CHOPE بنا کے بیلن کو بیل سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک ڈکن ڈکن ہو چکی ہے اب میں اس کو سیپریٹ کر لوں گی اور جو ایکسٹر آٹا ہے آپ نے اس کو ویسٹ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کی اگر میں روٹی بنا کے تو پٹیاں بنا لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کا بیڑا تیار کر کے گین پٹیاں بنا لینی ہے اب چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف ایسے اپنے ایک پٹی اٹھانی ہے اس کو دونوں سائدوں سے آٹے سے اسی طرح ڈسٹ کر کے تو بیلنے کی مدد سے باریک بلکل بھاریک آپ نے اچھی طرح بیل لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبادست والی بیلی جا چکی ہے جب تک پٹیاں ریڈی ہو رہی ہیں دوسری سائٹ پر ایک دیکھچے میں میں نے دو سے تین گلاس پانی کے ایڈ کر دیئے ہیں اس کے اوپر جالی سٹینڈ رکھ دیا ہے اور اس کو کور کر کے فلیم کو میڈیوم ٹو لو کر کے پانی کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پٹیاں ریڈی ہو چکی ہیں اب چلتے ہیں اس کے فیورٹ سٹیپ کی طرف سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی فیلنگ اور فیلنگ ایڈ کرنے میں آپ نے کنجوسی بلکل بھی نہیں کرنی ہے پھر میں اس کو فنگر کی مدد سے پانی سے ساری سائٹوں سے اچھی طرح گیلا کر لوں گے لائک یہ بائنڈنگ کے لیے ہے اب میں اس کو سمپلی ایک سائٹ سے پکڑ کے تو بائنڈ کر لوں گی آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بائنڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگتی ہے یا جو بھی آپ کو پسند ہے میرے ایک ہاتھ میں موبائل تھا سو اس کو میں پرفیکٹ شوٹ بھی نہیں کر پائی ہوں اور آپ کو بتا بھی نہیں پائی ہوں اس کے لیے سوری اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کومٹ بوکس میں کومٹ کر کے میں سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور ٹرائی کر رہی تھی ڈیفرنٹ شیپ دینے کی بٹ وہ ہی بات کے ایک ہاتھ سے بلکل بھی پرفیکٹ والی شیپ نہیں بنی تھی بس میں موبائل کو سائٹ پہ رکھا اور جلدی سے دو سے تین شیپ میں ان کو ریڈ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو مجھے ایزی لگی میں نے اسی شیپ میں ان کو ریڈ کر لیا تھا اب باری ہے جالی پلیٹ کی آپ کے گھر میں کوئی بھی جو بھی ایزی لی اویلی بر ہو جالی پلیٹ آپ نے وہی لے لینی اس کو اچھی طرح گریز کر لینا ہے اور سمپلی آپ نے جو ریڈ کی ہوئی مومس اس چکن ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے دوسری سائٹ پہ بہت ہی زبدس والا پانی میں بھائل ہو چکا ہے سٹیم ہی بن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں پلیٹ کو اس کے اوپر رکھوں گی جالی سٹینڈ کے اور اس کو کور کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے میڈیم تو لو فلیم پہ سٹیم ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو ماشاء اللہ چکن مومس کو سٹیم ہوتے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبدس لوک آ رہی ہے اب میں بہت کیر فولی چکن مومس کو باہر نکال لوں گی اور آپ نے فوراں فوراں سے اس کو پلیٹ سے بلکل بھی نہیں ہوتا آنا ہے ورنہ نیچے سے ٹوٹ جائیں گے ایک سے ڈیل منٹ کے بعد اس کو میں دوسری پلیٹ میں ٹرانسپر کر لوں گی ماشاء اللہ بہت ہی زبدس دلیشیس والے چکن مومس سرونگ کے لیے ریڈی ہیں ایسے ہی باقی کی مومس میں میں نے ریڈی کر لیے تھے پلیٹ کو میں اگین آئل سے اچھی طرح گریز کر لوں گی آپ نے اس کو گریز کرنا بلکل نہیں بھولنا ہے ان کو بھی میں بیس سے پچیس منٹ کے لیے سیم اسی طریقے سے اچھی طرح سٹریم کر لوں گی تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبدس ڈلیشیس امیزنگ چکن مومس سرونگ کے لیے ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ہی سیمپل اور آسان طریقے سے تیار کی ہوئی چکن مومس کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ نے مجھے کومٹ باکس میں کومٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی کیونکہ مجھے تو بلکل بھی نہیں پتا میں نے تو یہ فرس ٹائم بنائی ہیں اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ میرا فرسٹ ایکسپیڈینس کیسا تھا اور ہاں اگر اس ریسپی میں میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو اس کے لیے ایڈوانس میں سوری اس کے ساتھ اگر آپ نیو ویزیٹر ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہارانے والی نیو آسان اور ڈیلیشیس والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فائنل لک مانشاء اللہ بہت ہی زبدس لک آ رہی ہے اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکس فور ووچنگ اینڈ اللہ حافظ